اور جس وقت ہم دین میں غور کرتے ہیں دین کے مقاصد میں غور کرتے ہیں اور دین کے عزائم میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ چیز ہمارے اوپر منکشف ہوتی ہے کہ وہ موضوعات اور وہ تصورات جو خالصتاً دینی نظر آتے ہیں جو خالصتاً مذہبی نظر آتے ہیں اور خالص مذہبی خالص دینی پیرائے کے اندر جن کو بیان کیا جاتا ہے ان کا بنیادی تعلق براہ راست ایک سماج کی ایک معاشرہ کی تشکیل کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں بعض ایسے تصور ہیں دین کے جو اپنی ساخت میں اپنے طرز بیان میں اور جس انداز میں ان کو واضح کیا گیا جس انداز میں ان کی وضاحت کی گئی وہ آپ کو بالکل دینی پیرائے کے اندر ڈھلے ہوئے لگتے ہیں لیکن جس وقت آپ ان کی گہرائی میں اترتے ہیں ان کے مقصد میں غور کرتے ہیں ان کے عزائم میں غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ان کے پیچھے وہ مقاصد کار فرما ہیں ان کے پیچھے وہ عزائم کار فرما ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا انسان کی زیست کا انسان کی پیدائش کا انسان کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان مسائل کے بیان سے اور ان مسائل کے عملی اطلاق سے انسانی معاشرے کے اندر ایسی اقدار کو فروغ دیا جائے ایسی روش کی بنیاد ڈالی جائے ایسا طریقہ کار متعارف کروایا جائے کہ انسان کو اپنی زندگی کے عالی ترین مقاصد کے حصول کے اندر سہولت پہنچ سکے ماحول ایسا کریئٹ کیا جا سکے انوائرمنٹ ایسا کریئٹ کیا جا سکے مثال کے طور پہ آپ امر بالمعروف اور نہین المنکر کے فلسفے کو دیکھ لیں کہ جس کے متعلق آئمہ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہین المنکر ایمان والے اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارے درمیان سے امر بالمعروف اور نہین المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جانا ختم ہونے لگے یا اس کی روایت کمزور ہونے لگے تو فرمایا اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرو تم دعائیں کروگے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی تم سوال کروگے تمہیں سوال پہ عطا نہیں کیا جائے گا تم اس کی بارگاہ سے مدد طلب کروگے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی تو اس ترتیب کے ساتھ اس حکم کے ساتھ اور اس حکم پہ اتنے زیادہ اسرار کے ساتھ آقل اسلام کا بار بار بتقرار متواتر مسلسل اپنے فرمودات فرمانا اس کا مقصد صرف ایک دینی روش اور صرف ایک مذہبی فریضے کی سر انجام دے ہی نہیں ہے بلکہ جس وقت آپ امر بالمعروف اور نہین المنکر کے فوائد کو اس کے اثرات کو اپنے معاشرے کے اندر اپنی ذات کے اندر محسوس کرتے ہیں اس وقت آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف ایک دینی فریضہ نہیں بلکہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر انسانی سماج کی تشکیل کی خاطر ایک ادارے کو قائم کیا ہے اسی طرح جب قرآن حکیم ہمیں اس جانب راغب کرتا ہے اور ہمیں اس جانب ترغیب دیتا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَقْتِيَقَ الْيَقِينَ جس کا ترجمہ علماء کی ایک جماعت نے یوں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اپنے موت کے آجانے تک کرتے رہو اور یہاں یقین سے مراد موت کو لیا اور علماء کی دوسری جماعت نے علماء کے دوسرے طبقہ نے یہاں یقین سے مراد اٹسلف یقین کو لیا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَقْتِيَقَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرو اس انہماق کے ساتھ اس استغراق کے ساتھ اس مہویت کے ساتھ اتنی کنوکشن کے ساتھ اتنی رغبت کے ساتھ اور اتنے زیادہ تفکر تدبر کے ساتھ کہ حَتَّى يَقْتِيَقَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ اس کی ذات کی قدرت پہ اس کی وحدانیت پہ اس کے اختیارات کے اوپر اس کے قادر مطلق ہونے کے اوپر تمہاری ذات کو اپنے اندر سے ایک یقین نصیب ہو جائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَقْتِيَتَ الْيَقِينَ کہ یقین کی انتہا تک پہنچنے کی خاطر پہنچنے